آج کا پہلا سوال ہے ریحانہ خان جی کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ہم اس وقت مکہ میں ہیں ماشاءاللہ پلیز بتائیں نفل عمرہ کر سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کر سکتے ہیں کیا پلیز بتائیے جی سب سے پہلا تو والیکم اسلام ورحمت اللہ اور بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ حاجب ہو گئی ہیں اور اللہ آپ کی حجب قبول فرمائے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نفل عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں اس کی اجازت ہے نفل عمرہ کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ نفل عمرہ آپ اپنے مرحومین کی جانب سے بھی کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اگر کیا جائے گا تو یہ آپ کے رفع درجات کے لئے ہوگا اور آدمی کے لئے سعادت نیک وقتی کی بات ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تواف کرے یا عمرہ کرے تو اس کی اجازت ہے اور چونکہ آپ اس وقت مکہ کے اندر مقیم ہیں اور مکی شخص کے لئے یہ حکم یہ ہے جو مکہ میں مقیم ہو اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ قریبی حدود پر جائے گا جس میں تنعیم ہے یعنی مسجد عائشہ ہے یا مقام جیر رانہ ہے تو یا تو جیر رانہ جا کر کے عمرہ کا حرام باندھ کر کے ہے اور عمرہ کے جو عرکان ہیں ان کو عدا کر لے انشاءاللہ اس کا عمرہ عدا ہو جائے گا تو آپ اپنے مرمومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ معزول علماء فرماتے ہیں کہ زندہ لوگوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے زندہ لوگوں کی طرف سے اگر آپ نفلی عمرہ کرتے ہیں جیسے میں ہوں آپ میری طرف سے کرنا چاہیں اپنے دوسرے بھائی بہنوں کی طرف سے کرنا چاہیں تو ایسے میں ان کی زندگی میں خیر و برکت کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے آفیت کے لیے آپ کی نیت ہوگی کہ وہ یہ نفلی عمرہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے حالات کو درست فرمائے خیر کے فیصلے فرمائے عمر میں روزی میں برکتیں عطا فرمائے تو یہ نیت کر کے آپ نفلی عمرہ کریں تو زندوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے مرحومین کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ جتنے دن مہا پر مقیم ہیں بابر کا تیام ہیں آپ چاہے تو عمرہ کریں چاہے تو تواف کریں اور چاہے تو آپ مہا بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور چاہے تو بس ایسے ہی بیٹھ کر کے بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ثواب ہے اور دعاوں میں اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی یاد رکھیں اور میرے حق میں بھی دعا کریں روزی روٹی کے اعتبار سے بھی دعا کریں کہ اللہ حلال رزق عطا فرمائے اور روزی میں برکت عطا فرمائے اور خاص کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کے تعلق سے بھی آپ دعا فرما دے خاص کر کے آپ اس مقام پر موجود ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے باعث افادیت بنائیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کوئی ذات کو فائدہ پہنچیں چونکہ مطمئن نظر مقصد ہوئی ہے یوٹیوب چینل بنانے کا کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جھڑیں زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جھڑیں اور ان مسئلہ مسائل دین کی باتوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر اوفیشل نام لے کر دعا کر دیں کہ اللہ اس کو دوسروں کے لیے باعث ہدایت اور باعث نافع بنائیں موسیقی